اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ساتھ رمادن المبارک پیر کا دن ہے جیسا کہ ہم نے ہمارے چینل پر سوالات کے پوچھنے کے لیے آفر کی تھی تو آج پہلا دن تھا سیب دو سوال ہی آئے ہیں لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جواب دے دیں آئندہ ہم کچھ سوالات جمع کر کے جواب دیں گے لیکن آج ہم دونوں سوال کے جواب دیتے ہیں سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی بات کو پہلے سمجھ لیں جامی نظامہ کے فتوے کے مطابق سونا ساٹھ گرام اور سیون فیفٹی فائیو میلی گرام ہو یا چاندی فور ٹونٹی فائیو گرام ٹو ایٹی فائیو میلی گرام ہو یا اس کی مالیت کی کیا شو تو زکاة فرض ہے اور ایک بار بولتا ہوں اچھا سمجھے چھے تولے سونا اور اوپر ایک گرام سمجھے اور چاندی ساڑھے بیالیس تولے اگر ہو تو پھر زکاة فرض ہے اب اس کو سمجھنے کے لئے عام طور پر لوگ جو مغالطہ کرتے ہیں وہ مغالطہ یہ ہے کہ اگر دس تولے ہے تو لوگ سمجھتے کہ چھے تولے نکال کے چار تولے پہ زکاة دینا ہے اگر مان لیجئے گا سو تولے چاندی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ساڑھے بیالیس تولے نکالنے کے بعد میں باقی جو امونڈ بچ جاتا ہے یعنی 57.5 گرام جو بچتا ہے اس کے اوپر دینے کا ہے زکاة یہ بات خلط ہے یہ جو رول ہے انکمپلیکس کا ہے بیسے اگزمشن کا یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ایسا رول لگو نہیں ہوتا ہے آپ کو زکاة کل مال پر دینا ہے اگر بیسک اتنا نہیں ہے تو زکاة آپ پر فرض نہیں ہے لیکن یہاں پر جو امپورنٹ چیز سمجھنا ہے اگرچہ کہ زکاة سونی کی دیکھتے ہیں تو سونی کی مالیت ہے کمو بیش 3,60,000 3,70,000 3,70,000 اگر سونا ہو یعنی آج کی کاؤسٹ میں نے دکھا ہے 61,060 پر 10 گرام سونی کی ویلیو ہے اس کے حساب سے میں نے کاؤسٹنگ کی ہے تو ٹوٹل امونٹ بنتا ہے کمو بیش 3,70,000 روٹے کا سونا اگر ہے اور 34,000 روٹے کی اگر چاندی ہے اور یا پھر آپ مینیمم آپ کا بینگ بیلنس مینٹین ہو رہا 34,000 سال بھر مینیمم 34,000 مینٹین ہوا ہے تو تینوں سوٹوں میں زکاة ہوتی ہے اور ایک جو غلط فیمی ہے وہ دور کرنا چاہتا ہوں مثال کے طلب میں کسی کے پاس ایک ہی طولہ سونا ہے اور چاندی صرف ایک ہی طولہ ہے وہ بھی اور جو کیاش ہے بلکل فلکچورڈ ہو رہا ہے اس کی شاکیاس کا شمار نہیں کریں گے صرف ایک طولہ سونا ہے ایک طولہ چاندی ہے دونوں کا اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 61,860 روپیز امونٹ بنتا ہے جو کہ مینیمم چاندی کی زکاة کا جو امونٹ ہے اس سے بڑھ جا رہا ہے تو آئی سی صورت میں بھی زکاة دینا پڑے گا اچھا سمجھئے بات کو پھر اور ایک بار بولوں گا اگر ایک طولہ سونا ہے اور ایک ہی طولہ چاندی ہے دونوں کی کیلکولیٹ کرنے کے بعد بتا چلا 61,860 روپیز کا امونٹ بن رہا ہے تو اس امونٹ پر آپ کو 2.5% زکاة دینا ہوگا کیوں کہ مینیمم چاندی کی زکاة 34,000 کی اگر چاندی ہے تو زکاة اس پر فرض ہے تو مینیمم امونٹ 34,000 بن رہا ہمارا سونا چاندی میں داری تو 34,000 بن رہا تو زکاة فرض ہوگی ہاں آپ کے پاس چار طولے پانچ طولے سونا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس چاندی نہیں ہے تو زکاة آپ پر نہیں بنے گی لیکن زکاة دیئے تو آپ کے لئے بہتر ہے وہ آپ کی مرضی ہے وہ اگر زکاة نہیں بڑھنی تھی بھی دے رہے تو صدقات خیلات میں شمار کر گے اللہ تعالیٰ کو سواب دے گا آج جو سوال آئے پہلا سوال سن لیجیے سوئے سرفیس صاحب میں نے ان کو جواب جونا واتس اپ پر دے دیا ہوں پھر بھی جونا یہ عوام الناز کے لئے یہ جواب جونا آپ کی خدمت میں میں پیش کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ان کے پاس جو سونا ہے دھائی ٹولے ہے تو اس کی کاؤسٹنگ بن رہی ہے سکسٹی ون تھوزن کی حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کاؤسٹ ہوتا ہے کامو بیس ڈیڑھ لاک روپے اور ڈیڑھ لاک روپے یعنی رفری ہم بات کر رہے ہیں اور اگرچہ کہ ان کے پاس چار تولے ہی چاندی ہے تو اس کا عمور جو بنتا ہے تین تولے اگر چاندی ہے تو اس کا عمور بنتا ہے چوبیس سو چار تولے تو بتیس سو بنتا ہے اس میں جوڑ دیجئے گا دونوں امونٹ جوڑ دیجئے گا جو بھی امونٹ ٹوٹل آتا ہے اس کا 2.5 پرسن آپ کو زکاة نکالنا ہے اور ایک بڑھ سنیں دھائی تولے سنیں کی قیمت جو آپ آج کے حساب سے حساب کرتے تو 610060 ہے into 2.5 ماری ہے جو بھی امونٹ آئے گا وہ امونٹ پلس چاندی کا امونٹ دونوں کو ایٹ کیجئے گا ایٹ کرنے کے 2.5 پرسن نکالی آپ کو زکاة دینا ہے پہلے سوال کا جواب ہوا دوسرا سوال یا خوب صاحب یوکی سے سوال کیے ہم سے یا خوب صاحب جو یوکی میں رہتے ہیں انہوں نے سوال کیا کاروبار میں پیسہ لگاوا ہے کیا اس کے پر زکاة ہے یا کاروبار میں جو پیسہ لگاوا ہے اس سے جو آمدانی اس پر زکاة ہے آئیے زکاة کا دوسر سسٹم میں پہلے آپ سمجھ لیجئے گا زکاة کے سسٹم کے لیے رول کیا ہے آپ کا جو امونٹ ہے ایک سال تک فریز ہے اتنا آمود مینیموم مینٹین ہو رہا ہے تو اس پر زکاة ہے that too وہ آمونٹ آپ کے نساب سے آگے ہونا یعنی مینیموم 34,000 مان کے ہم چڑھ رہے چاندی کی نساب 34,000 مان کے چڑھ رہے تو 34,000 کا آمونٹ فریز ہے اور سال بھر آپ کا اکاونٹ میں 34,000 مینٹین ہو رہا ہے تو 34,000 2.5 آپ کو زکاة دینا ہے اگر چکے آپ نے بیسنس میں لگایا ہے 5,000,000 تو آپ کا جو بیسنس ہے اگر ٹریڈنگ بیسنس ہے تو ٹریڈنگ میں آپ کا سٹاک فلیکچوٹ ہوتا ہے کبھی سٹاک 3,000,000 ہوتا ہے کبھی آپ کے پاس سٹاک 6,000,000 ہوتا ہے کبھی سٹاک 2,000,000 ہو جاتا ہے ایسا فلیکچویشن سے آتے سٹاک کیونکہ سٹاک بھگتا ہے پھر نئے آلہ تیس طریقے سے ہوتا ہے تو مینیمم سٹاک کتنا سال بھر اتے سٹاک کے اوپرا کو 2,5% سے اکار نکل لہا ہے ہاں آپ یہ برے میرا ٹریڈنگ بیسنس نہیں میں نے انویس کیا میں امون انویس کر دیا سلیپنگ پارٹنر ہوں میں اور میں کو نہیں معلوم کیا جو نا وہ امون فلیکچوٹ ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو آپ کا منافع منافع جائز نہیں ہے فکس اگر ہے تو جائز نہیں ہاں آپ کا منافع اگر فلیکچوٹ ہو رہا ہے کبھی آپ پانچ لاک بزنس میں لگا ہے کبھی آپ منافع 20 زار آتا ہے کبھی 80 زار آتا ہے کبھی 25 زار آتا ہے فلیکچوٹ منافع ہو رہا ہے اور سامنے والا جو آپ سے پیسے لیا ہے وہ حساب کتاب کر کے اپنی ذیمہ داری سے پورا پورا سنگ سے کر دے رہا ہے تو پھر آپ کو جو امونٹ ہے جو آپ نے انویسٹ کیا ہے انویسٹ امونٹ کے پر 2.5 پرسن آپ کو زکاة نکال ہے اب رہا سوال جو منافع آپ کو آ رہا ہے منافع مہینے کو مثال کر 20 25 جو بھی منافع آپ کو آیا ہے وہ منافع پر زکاة نہیں لیکن منافع کو جو اگر آپ سیونگ کو فیدہ ہوگا لیکن یاد رکھ اگر چھ آپ نے سلیپنگ پارٹنر کیسے سے آپ نے انویسٹ کیا ہے تو اچھی بات ہے اور حساب کتاب سے آپ ہوا ہے تو جو بھی امونٹ انویسٹ ہے انٹو 2.5 پرسن آپ کو زکاة دینا ہے اور جو انکم آئی ہے وہ انکم پر زکاة نہیں ہے وہ انکم اگر آپ مینٹین کر رہے آپ دیپوزیز کر جائے بینک کا تو ایک سال منیم بیلنس مینٹین ہوا اس امونٹ کے پر آپ کو زکاة نہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئلے کو سمجھ دیں کہ اللہ تفقیق نسیم فرمائے اور عمل کر دیں کہ اللہ تفقیق نسیم مرمائے مرمائے اللہ اللہ انہی لیل براف